آج جی ہم نے مکعی کے آٹے سے بہت ہی مزیدار قسم کی میٹھی ٹکیاں یا میٹھی روٹیاں تیار کی ہیں جو کہ بہت آسان ہے بہت مزیدار ہے بہت صحت بخش ہیں تو کیسے تیار کی ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں نوٹفکیشن ملنے کے لیے اور فیڈبیک ضرور دیا کریں اپنا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کرا کریں اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم پورا ملے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت سف ضرورت ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سویٹ کارن جو بریڈ ہے یہ کس طرح پیار کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج بہت ڈیفرنٹ چیز ہے بہت مجھے دار چیز ہے بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ باہر اور ابھی میں دکھا نہیں سکتی کیونکہ اندھیرہ ہو رہا ہے باہر اور لائٹ کسی نے جلائی نہیں ہے کیونکہ جو پول ہے اس پر جو بلب لگا ہوا ہے اس کو بارش میں کوئی بھی نہیں چھیرتا کیونکہ اس سے کرنٹ لگتا ہے تھوڑا سا تو چلیے جو بھی ہے تو ابھی لائٹ نہیں ہے میں آپ کو دکھاتی کہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں مکعی کے آٹے سے ایک بہت زبردست ہے جو کہ یہ سراسار میری اپنی ہی اجھاد ہے تو یہ میں نے لیا ہے مکعی کا آٹا تقریباً ڈیڑھ کپ اور یہاں پر دو کھانے کے چمچ میں نے میدہ لیا ہے ڈیڑھ کپ مکعی کا آٹا دو کھانے کے چمچ میدہ اور تقریباً دو چھٹکی میں نے میچھا سوڈا لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں شامل کر رہی ہوں حسبے زائی کا چینی شامل کر لیا آپ چاہے تو چینی گرینڈر کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں چار کھانے کے چمچ چینی لے لی ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں اور ایک اور بات کہ توا جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم اس کو توا پر بنائیں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کچھ بھی سکپ مت کیا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائنگ کی ضرورت ہے اور سکپ کرنے سے ویسے بھی فل سمجھ نہیں آتی ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں میکس ہو گیا ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کروں گی اور اس کو جو ہے تقریباً میں نے یہاں پر ادھا کلاس پانی ڈالا ہے اور میں اس کو ایک پیسٹ بناوں گی تھک سا یہاں پر دیکھیں کہ میں نے اس کو میکس کر لیا ہے دوسری بات اور کہ مکئی کا آٹا جو ہے وہ پانی زیادہ چوستا ہے تو اس وجہ سے اس کو اگر ہم تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے تو یہ بلکل خوشک ہو جائے گا تو یہاں پر پورا گلاس جو ہے وہ میں پانی کا شامل کر دیتی ہوں میکس کر کے اس کو تقریباً دو منٹ چھوڑوں گی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں دو منٹ کے بعد میں آپ کو چیک کروں گی کہ آٹے کی حالت کیا ہوئی ہے دو منٹ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور کہ دیکھیں گے اس طرح کا تھک سا ایک پیس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے کہ ہمیں اسی طرح کا چاہیے اور یہاں پر توے پر ہم نے تھوڑا سا گھی لے کر اس طرح پھلا لیا ہے سب طرف اور اب ہم اس کے پر یہ تمام امیزہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے توے پر جو گھی لگانا ہے وہ کم لگانا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا تقریباً آدھا چمچ ہم نے گھی لگایا ہے اس پر اس طرح کر کے ہم بیٹر ڈالیں گے چاہیں تو آپ بڑا چمچ لے لیں ایک ہی دفعہ ڈالیں ایسے اور یہ دیکھیں اور آنچ کو بلکل آپ نے ہلکا رکھنا ہے دیما اس طرح سے ہم اس کو پھیلا دیں گے یہ دیکھیں پتلا سکر لیں اس کو تاکہ یہ اندر تک پکے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں دو سو مچ منٹ ڈالیں ہیں اس میں اور اس کو پتلا کر کے پھیلا لیا ہے اور فلیم کو ہم نے بہت لو رکھا ہوا ہے ایک منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں وہ تیات کے ساتھ ہمیں ایک منٹ کے بعد اس کو الٹا لیں گے اور اسی طرح ہلکے فلیم پر ہم اس کو سکائی کریں گے ہم نے اس کی دونوں طرف سے اچھی طرح سے سکائی کر دئی ہے ہلکے فلیم پر اب اس کو اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو TEDK ہونے دیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ نرم ہوتا ہے کرسپی ہوتا ہے یہ نرم سا رہتا ہے جیسے کچھا ہے لیکن یہ کچھا نہیں ہوتا اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں پر ہم نے دوبارہ سے تھوڑا سا گھیل لگا لیا ہے اور بیٹری کو ڈالیں گے تھوڑے سا کو ایسے کر کے آئی پھلا لیں گے پسلا کریں گے کیونکہ موٹے کو سینکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایک منٹ بعد اس کو چینج کریں گے ہم ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو چینج کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا سینکھیں گے اس کو یہ بھی سگیا ہے اس کو بھی اتار لیتے ہیں باقی کی بھی کیا جی تو تمام ہماری میٹھی روٹیاں یا میٹھی ٹکیاں جیسے بھی کہیں مکئی کی آٹے کی بن کر تیار ہو گئی ہیں جو کہ چائے کے ساتھ آپ کھائیں یہ دیکھیں کتنی نرم ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی آپ کو اچھی لگیں گی تو کیسی لگی آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوڈفیکیشن ملتا رہے ہیں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور فیڈبیک بھی دیا کریں اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ